اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے میرا نام زویا فسیح الدین ہے فسیح میرے شوہر کا نام ہے میں اپنے والدین کی تین بیٹیوں میں سبسکر چھوٹی تھی بی اے ایسے فارق ہوئی تھی کہ میرے لئے فسیح کا رشتہ آیا گھر والوں کو پسند آیا اور یوں ایک اچھے فنکشن میں ہماری ارینج میریج ہوئی زندگی فسیح کے ساتھ بہت خوشگوار گزری تھی کیونکہ فسیح ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ انسان تھے محبت کرنے والے اعتبار کرنے والے اور بیوی کے لئے خلوص کا مظاہرہ کرنے والے لیکن قسمت کو ہماری آزمائش منظور تھی شادی کے سات برس تک ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تو میں اداس رہنے لگی فسیح جو مجھے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی مجھے بے اولادی کا تانہ نہ دیا یا دوسری شادی کے بارے میں نہ سوچا فسیح خود تین بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے تینوں بہنیں بیاہی گئی تھی صاحبے اولاد تھی سو اب انہیں بہت خواہش تھی کہ ان کے بھائی کی اولاد ہو وہ پھوپیاں بنے یہی حال فسیح کی ماں کا تھا وہ اپنے جیتے جی فسیح کی اولاد دیکھنے کی شدید خواہش رکھتی تھی سو ماں اور بہنیں اکثر اور پیشتر فسیح کو دوسری شادی کا مشورہ دیتے لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا زویا میری اچھی بیوی ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے ہماری اولاد ہونا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اب میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا مجھے بھی اس معاملے میں فسیح پر پورا اعتماد تھا لیکن میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی کیونکہ تمام میڈیکل ریپورٹس کے مطابق فسیح تو بلکل ٹھیک تھے مسائل میرے ساتھ تھے میں ماں نہیں بن سکتی تھی لیکن فسیح میری دل جو ہی کرتے تو بھی میں ندامت محسوس کرتی سوچتی اے کاش میں اپنے شوہر کو یہ ایک خوشی دے پاتی تو آج میری زندگی واقعی قابلے رشک ہوتی بے شک ہم میاں بیوی میں محبت تھی ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے لیکن اولاد بھی تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ میاں بیوی کو جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ثابت ہوتی ہے سچ کہوں تو یہ ایسا میٹھا میوہ ہے کہ جو اس سے محروم ہو وہی جانتا ہے زندگی کتنی بے کیف اور ادھوری ہو جاتی ہے اگر گھر کے آنگن میں اولاد کی صورت کوئی پھول نہ کھلا ہو تو مجھے سبھی کچھ حاصل تھا شوہر کی محبت ان کا اعتماد دنیا کی ساری آسائشات پھر بھی میرا دل ہر وقت مٹھی میں بند رہتا تھا اور میں بجی بجی رہتی تھی وہ مجھے غم زدہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتے اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے کہتے تھے میرا بس نہیں چلتا زویا کہ کہیں سے میں ایک ننہ منہ بچہ لہا کر تمہاری گود میں رکھ دوں تاکہ تمہارے دل کی اداسی دور ہو اور تم دن بھر اس کے ساتھ مصروف رہو ہم نے اکثر بچہ ایڈاپٹ کرنے کے بارے میں بھی سوچا لیکن فسی کے گھر والے بہت روایت پسند تھے وہ کسی غیر خون کو اپنانے کو تیار نہ تھے سو میں یہاں بھی اپنا دل مار کے رہ گئی زندگی میں اب میرے لئے کوئی خوش امیدی کا دروازہ باقی نہ بچا تھا سوائے اس کے کہ فسی مجھ سے محبت کرتے تھے اور یہ محبت آج بھی پہلے دن کی طرح قائم دائم تھی میں نے شہر کے ایک بہت اچھے ادارے سے فیشن ڈیزائننگ کی چار سال کی ڈگری حاصل کی تھی اس ڈگری کے حصول میں مجھے بہت محنت کرنا پڑی تھی مگر شادی کے بعد میری ساس نے مجھے جوب کرنے کی اجازت نہ دی یوں بھی فسی کا اپنا کپڑوں کا کارخانہ تھا جو کہ بہت اچھا چل رہا تھا ایسی کوئی تنگی بھی نہ تھی کہ میں گھر سے باہر نکلتی یوں میں نے شادی کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لی میرے سسر تو میری شادی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے پھر جب تک ساس زندہ رہی مجھے تنہائے اتنی محسوس نہ ہوتی تھی فسی کا کامیاب بزنس چل رہا تھا ان کا شوروم صدر بازار میں بہت اچھی جگہ پر تھا کپڑے کا شوروم بہت بڑا تھا ایک روز مجھے اداس دیکھ کر بولے اب تو امی بھی اس دنیا میں نہیں رہی تم گھر میں سارا دن بلکل اکیلی رہتی ہو یقیناً بوریت محسوس کرتی ہو تب ہی افسردہ رہتے رہتے تم تو جیسے ذہنی مریضہ بنتی جاری ہو میں سوچتا ہوں اگر تم کوئی ایسا کام کر لو جس سے تمہیں مصروفیت ملے کوئی روحانی خوشی ملے تو یقیناً تمہر لئے یہ اچھا ہوگا یوں بھی انسان کے لئے کوئی نہ کوئی مشکلہ ضروری ہے کوئی مصروفیت جو اسے تنہائی محسوس نہ ہونے دے کون سا کام کروں تم ہی بتاؤ کہ جس سے مجھے مصروفیت کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی ملے زورا تم ایک فیشن ڈیزائنر ہو اور تم اسے پوچھوئی ہو کہ تم کیا کام کرو تم ہی سوچو اگر اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں جہاں تم ریڈی میٹ ملبوسات تیار کراؤ تو میں اپنے شو روم میں بھی آدھا حصہ تمہارے لئے وقف کر دوں گا تم اپنے تیار کردہ ملبوسات مہانمائش اور فاروقت کے لئے رکھ سکتی ہو مجھے فسی کی یہ تجویز اچھی لگی واقعی یہ ایک آئیڈیل بزنس ہوگا کیونکہ ہمارا کپڑے کا ایک وسی شو روم پہلے سے موجود تھا اسی جگہ کو میں اپنے کام کے لئے بھی استعمال کر سکتی تھی فسی کے کپڑے کا بزنس چل رہا تھا تو میں آسانی سے وہیں آوٹلٹ بنا سکتی تھی شاید وقت کے ساتھ ساتھ بے اولادی کا تاثف بھی میرے دل سے جاتا رہتا اور یہ گم بھی کہ میں نے اتنی محنت سے فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری لی تھی شادی کے بعد میرا سب ہنرزائی ہو گیا میں اپنے فن کو کام میں نہ لاسکی فسی نے پھر گھر کے اوپر والے حصے میں ریڈی میٹ ملبوسات تیار کرانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا دیا جہاں اس کام کے لئے کاریگروں کی ضروریات اور مشینے وغیرہ بھی سیٹ کر دی گئیں سلائی مشینے کارج بٹن ٹانکے اور اڈے پر کام کرنے کے لئے کاریگروں کا انتظام بھی انہوں نے کر دیا یوں میرا ملبوسات تیار کرنے کا ایک پورا اپنا سیٹ اپ بن گیا میں عام ویر کے علاوہ پارٹی ویرز اور دلہنوں کے ملبوسات بھی یہاں تیار کر سکتی تھی ہر کاریگر کو کام سنجھانے کے علاوہ مجھے تمام ملبوسات اپنی نگرانی میں تیار کروانا تھے فسی نے اپنے شوروں کے اندر ہی ایک کورنر میں میری نگرانی میں تیار ملبوسات کے لئے علماریاں اور کاؤنٹرز بنوا دیئے جب یہ سب ہو گیا تو میں نے کہا فسی اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے شوروں میں اپنا فیشن کورنر خود سنبھال لوں پہلے وہ کچھ چھچو پنج میں پڑ گئے ظاہر ہے مین بازار تھا اور یوں میرا وہاں بیٹھ کے کام کرنا پھر کچھ سوچ یہ انہوں نے اجازت دے دی مجھے میرے مطلب کی مصروفیت مل گئی تھی اور اب میں واقعی بہت خوش تھی وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا فسی کے پاس جو لوگ کپڑا خریدنے آتے تھے خاص طور پر خواتین وہ ضرور میرے فیشن کورنر کی جانب متوجہ ہو جاتی اکثر خواتین تو میرے تیار شدہ مل گوسات خرید بھی لیتی تھی کچھ لوگ اورڈر پر اپنی دلہنوں کے مل گوسات بن مانے لگے غرض کہ اپنے شوک اور مطلب کی مصروفیت میں کھو کر میں خوش و خرم رہنے لگی تھی سو جب روحانی خوشی اور سکون حاصل ہونے لگا تو میں ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے صحت مند رہنے لگی اور میری یہ خوشی میرے چہرے پہ چمک بن کے آیاں ہونے لگی ہم یا بیوی صبح صویرے اکٹھے اپنی گاڑی میں شوروم پہنچ جاتے اکٹھے واپس آ جاتے کبھی کبھار مجھے کاریگروں کے نگرانی اور ہدایات دینے کو گھر بھی آنا پڑتا دیکھتے دیکھتے میرے فیشن کورنر کی اتنی شہرت ہو گئی کہ خواتین کے آرڈر پورے کرنے کے لیے مجھے انہیں انتظار کروانا پڑتا تھا میہ بیوی گاڑی کے دو پہ یہ ہے سچ کہا جاتا ہے اگر دونوں میں محبت اور ذہنی ہم آہنگی ہو تو کاروبار میں برکت اور روپیہ بھی ہن کی طرح برسنے لگتا ہے جب سے میرا فیشن کا کام چلنے لگا تھا فسی کے شوروں پر بھی گاہکوں کی بھیر رہنے لگی تھی جو خواتین ان کا کپڑا لینے آتی وہ میرے تیار کردہ ملبوسات میں بھی کافی دلچسپی کا مظاہرہ کرتی بعض اوقات تو کچھ نہ کچھ خرید بھی لیتی فسی نے اپنے کپڑے والے حصے اور میرے فیشن کورنر کے درمیان بہت جدید طرز کے شیشے کے پردے لگوا دیئے تھے اس طرح میں اپنے کاؤنٹر پر سہولت میں حسوس کرتی تھی اور پھر ایک روز کا ذکر ہے کہ ہماری دکان پر دو بڑکہ پوش خواتین کپڑا خریدنے آئیں وہ دکان میں داخل ہوتے ہی سیدھی فسی کی طرف گئیں صبح کا وقت تھا اور ابھی گاہکوں نے آنا شروع نہیں کیا تھا گویا یہی خواتین ہماری آج کی آورین گاہک تھی میں اپنے تیار کردہ ملبوسات شوکیس میں لگا رہی تھی ان خواتین کو خریداری کرتے ہوئے بھی میں وہاں خوبی دیکھ سکتی تھی وہ فسی سے کہہ رہی تھی ان کے گھر میں شادی کا کوئی فنکشن ہے اسی وجہ سے انہیں امدہ فیشن کے مطابق کچھ ملبوسات لینا ہے فسی نے بہت سے قیمتی کپڑوں کے تھان کھول کر ان کے سامنے ڈال دیئے وہ مہنگا کپڑا پسند کرتی اور کٹواتی جا رہی تھی اس طرح انہوں نے اکٹھا بہت سا کپڑا خرید لیا چونکہ انہوں نے بہت سی خریداری کی تھی تو فسی نے ملازم کو دڑایا کہ سامنے دکان سے ٹھنڈی ٹھنڈی کول ڈرنگز لے کر آؤ جو گاہک بھی ہمارے پاس زیادہ خریداری کرتا فسی ان کی توازوں ضرور کرتے تھے اتنے میں ان خواتین کا ڈرائیور اندر آیا اور ان میں سے ایک عورت بولی کیا سامنے جیولر کی دکان کھل گئی ہے جی یہاں ویگم صاحبہ میں ابھی ان کے پاس سے ہو کے آیا ہوں انہوں نے کہا ہے زیور تیار ہیں آپ لے جائیے کیونکہ پھر انہیں اپنے ذاتی کام سے کہیں جانا ہے وہ عورت کہنے لگی اچھا چلو یہ کپڑوں کے بندل اور شوپر گاڑی میں رکھو ہم ابھی پیمنٹ کر کے آتے ہیں ڈرائیور ان کے خریدے ہوئے کپڑوں کے شوپر لے کر باہر چلا گیا تب ایک عورت نے دوسری سے کہا اگر تم ریڈی میڈ ملپوسات میں سے بھی کچھ لینا چاہو تو اس کورنر کی طرف جا کے دیکھ لو میں ذرا تب تک جیولر سے زیور لے آتی ہوں جس عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا وہ میرے فیشن کورنر کی طرف آ گئی اور دوسری عورت ڈرائیور کے پیچھے ہی باہر نکل گئی اس خاتون نے جو میرے پاس آئی تھی چند ریڈی میڈ ملپوسات دیکھے چار جوڑے کامدانی اس سے پسند آئے وہ بچے کو سوفے پہ لٹا کر بہت شوق سے میرے تیار کردہ ملپوسات دیکھنے لگی اور یوں اس نے کچھ ملپوسات خرید بھی لیے جب خریداری مکمل کر چکی تو خود بھی اپنے بچے کے پاس سوفے پہ بیٹھ گئی اس کو بیٹھے ہوئے پندرہ پیس منٹ گزر گئے تھے مگر نہ تو دوسری عورت جو زیورات لینے گئی تھی وہ واپس آئی اور نہ ہی اس خاتون نے فسیق کو یا مجھے کوئی پیمنٹ کی ہم بھی صبح کا وقت تھا دکان کے اندر مکتی چیزیں سجانے میں مصروف تھے اس لیے اس خاتون پہ زیادہ غور نہ کر سکے اور پھر جب کافی دیر گزر گئی تو وہ بیچاری خود ہی وضاحت دینے لگی خدا جانے میری بہن کہاں رہ گی حالا کہ جولر کی دکان سامنے ہی ہے وہاں جولر میں ذرا وہاں دیکھ کر آؤں آپ کیا میرے بچے کا خیال رکھیں گی میں باہر جھانتی ہوں بس چند منٹ میں آ جاتی ہوں اور اگر آپ کا بچہ جاگ گیا رونا شروع کر دیا تو میں نے پوچھا کہنے لگی یہ ابھی نہیں جاگے گا یہ دو تین گھنٹے سکون سے سوتا ہے پھر بھی جاگ جائے تو آپ اپنے ملازم سے کہہ کر مجھے وہاں جولر سے بلوا لیجے گا ہو سکتا ہے دیزائن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو جو میری بہن وہاں دیکھ رہی ہے میں بس یوں گئی یوں آئی میں نے اس سے پیمنٹ کا پوچھا تو بولی دراصل پرس اور ایٹی ایم کارڈز بھی میری بہن کے پاس ہی ہیں ورنہ تو میں آپ کو پیمنٹ پہلے ہی کر دیتی تب ہی تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو تب مجھے لگا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے ورنہ کون عورت کپڑوں کے عوض اپنا بچہ چھوڑ کے جا سکتی ہے اور واقعی کیا پتہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہ درپیش آ گیا ہو تب ہی فسیح کے پاس بھی گاہکوں کا رش لگ گیا کچھ عورتیں میرے پاس بھی آ گئیں اور میں نے ان کو جوڑے دکھانے شروع کر دیے بچہ مزے سے میری کرسی کے پاس پڑے سوفے پہ سو رہا تھا میں نے خیال نہ کیا کہ جاتے ہوئے بچے کی ماں مجھ سے خریدے ہوئے کپڑے بھی ٹوکری میں ڈال کر لے گئی یہ بہت مہنگے ملبوسات تھے اور ان کی قیمت لاکھوں میں تھی نئے آنے والے گاہک میرے تیار کردہ ملبوسات دیکھنے میں مہف تھے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ میرے کپڑوں کو مختلف انداز میں جانشتے رہے کچھ جوڑے پسند کیے رقم ادا کی اور چلے گئے تب مجھے خیال آیا کہ بچے کی ماں تو ابھی تک نہیں پلٹی اب مجھے فکر ہوئی میں نے ملازم سے کہا سامنے وہاہب جیولرز میں جاؤ اور دیکھو وہ بڑکہ پوش خواتین وہاں کہاں ہیں عجیب بات ہے ماں خریداری کے شغل میں اتنی مہف ہو گئی کہ اپنا بچہ ہماری دکان میں یوں بھول کر بیٹھ گئی اب میں سوچنے لگی کہ میں نے ان کے بل ادا کرنے سے قبل جوڑے ان کے حوالے کیوں کیے اور فسی نے بھی ان کے ڈرائیور کو کپڑوں کے بندل دے دیئے دراصل یہ گاہک اور دکاندار کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے جو گاہک کو دوبارہ دکان پلاتا ہے یوں بھی فسی اپنے گاہکوں کی عزت و احترام کو ملہو سے خاطر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے خصوصاً جب وہ خواتین ہو بھلا ڈیڑھ دو لاکھ کے عوض کون ماں اپنا بچہ کسی کو دے سکتی ہے میرے دل نے دھارز مدھائی یوں ہی گھنٹا گزر گیا بچہ نہ تو جاگا نہ کس میں سایا تبھی مجھے شک ہوا فسی بھی پریشان نظران لگا کہنے لگا ملازم کھاکوں کو دیکھ لیں گے اور تم بھی خیال رکھنا میں خود ان عورتوں کو دیکھنے جاتا ہوں وہ شورم سے چلے گئے اور ارتکرس سب جولرز کی دکانیں دیکھ لیں مگر ان عورتوں کا سراغ نہ ملا اب پریشانی کی بات تو تھی ہی بلوں کی ادائیگی نہ ہونے سے زیادہ پریشانی اس بچے کی طرف سے تھی کہ اس کا کیا کریں گے جو کمبل میں لپٹا ابھی تک مہوے خواب تھا اگر یہ جا گیا اور رونا شروع کر دیا تو نہ جانے کیا حادثہ پیش آ گیا تھا ان خواتین کو کہ ابھی تک نہ پڑتی کیا وہ بچے کو واپس لے جانا بھول گئی تھی مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ صبحوں سے دوپہر ہو جائے اور وہ بچے کو بھول گئی ہوں میں نے کمبل میں لپٹا ہوا بچہ باہوں میں اٹھا لیا وہ ننہ منہ گول مٹول سا گہری نیس ہو رہا تھا اس کا سانس چیک کیا تو مجھے لگا کہ اس کو نشہ دے کر سلایا گیا ہے ورنہ وہ ہلتا جلتا ضرور کس میں ساتا تو صحیح ہلکے سے میں نے اس کے گلابی گال تھپ تھپ آئے مگر وہ پھر بھی نہ جا گا فسی میری طرف آئے اور بولے عجیب بات ہے مجھے لگتا ہے ضرور کچھ گھر پڑ ہے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے میں نے کہا اس کو جگانے کی کوشش کی ہے نہیں جا گا ضرور اسے نشہ دیا گیا ہے ورنہ اتنی دیر میں تو چھوٹے بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ روہ روہ کے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں یوں شام کے چھے بچ کے ان خواتین کو نہ آنا تھا نہ آئیں میں نے کہا فسی میں اب گھر جاتی ہوں تم بعد میں دکان بند کر کے آ جانا وہ بولے اور اس بچے کا کیا کریں ظاہر ہے اس کو لے کے جا رہی ہوں راستے سے اس کا دودھ کا ڈبا اور فیڈر لے لوں گی وہ خواتین آ جائیں تو آپ مجھے فون کر دینا میں بچے کو لے کر گھر جا رہی ہوں فسی پھر رات آٹھ بچے تک بے دلی سے دکان پر رہے اور پھر ان کا انتظار کر کر کے گھر آگے تمام جیولرز کی دکان سے وہ پتا کر چکے تھے ایسی کوئی برکہ بوش خواتین کسی دکان میں نہ آئی تھی جنہوں نے بہت زیادہ جیولری کی شوپنگ کی ہو ہم میاں بیوی ابھی تک اس حقیقت سے سمجھوتا نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ خواتین ہمارے ساتھ چھوٹ کر گئی ہیں انتی کپڑوں کے عوض اپنے بچے کا سودا کر گئی ہیں دل تو بس یہی کہتا تھا یا ان خواتین کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا پھر یہ بچہ ان کا اپنا نہیں تھا کہیں وہ عورتیں پروفیشنل فروڈ نہ ہو یہی باتیں کرتے کرتے ہم نے رات بتا دی اور ہم بہت پریشان بھی رہے تب ہی میں نے فسی سے کہا کہ وہ علاقے کے کانسلر کے پاس جائیں اور ان کو سارا معاملہ بتا کر مشورہ لیں کہ اب اس بچے کا ہمیں کیا کرنا چاہیے بچہ سو رہا ہے مگر صحت مند اور سلامت ہے ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد یہ ضرور جاگ جائے گا تب اس کی ماں کو ہم کہاں سے لائیں گے ہم بھی کہیں مسئیبت میں نہ پھس جائیں فسی یہ سن کر فسی بھی پریشان ہو گئے پریشان تھو گرچہ وہ پہلے بھی تھے مگر اب وہ کانسلر کے پاس چلے گئے سارا واقعہ اس کے گوشے گزار کر دیا کانسلر نے کہا کہ آج رات ہم سبر سے گزار دیں صبح وہ کارونی کاروائی کر دیں گے پھر بھی اگر پولیس کو والدین کا پتہ نہ چلا تو بچہ یا کسی بے اولاد کو دے دیں گے یا کسی یتیم خانے میں فسی نے کہا اگر ایسا ہوا تو ہم یہ بچہ کسی کو نہیں دیں گے بھئی آخر ہم بھی بے اولاد ہیں پھر ہم کیوں یہ بچہ کسی کو دیں کیا بتا اللہ نے اسے ہمارے لیے ہی بھیجا ہو مگر مجھے تو یہ امید تھی کہ بچے کے والدین ایک نہ ایک دن ضرور اسے لینے آ جائیں گے پھر بھی میں اس بچے کو یتیم خانے یا کسی اور کو دینی کی بجائے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی کہ چلو اس طرح ہمارا بھی دل رگا رہے گا اور اس کے وارثوں کو ہم ایک دن باحفاظت ان کا بچہ لٹا بھی سکیں گے بس پھر کیا ان وارثوں کے انتظار میں ایک دو دن نہیں چار پانچ مہینے نہیں بلکہ برس ہا برس بیٹھ کے بیس برس گزر گئے انہیں نہ آنا تھا وہ نہ آئے مگر وہ ننہ منہ بچہ جسے میں نے اولاد کی طرح پالا اب جوان ہو چکا تھا اس کا نام ہم نے خزر رکھا تھا خزر کو خبر نہیں کہ کوئی کپڑوں کی خریداری کے عوض بل ادا کرنے کی بجائے اس کو ہمارے حوالے کر گیا تھا ہم نے اسے حقیقی ماباپ کی محبت دی ہے وہ مجھے ماں اور فسی کو اپنا سگا باپ ہی سمجھتا ہے ہم نے بھی اولاد کی طرح اس کی پروش کی لیکن آج بھی کبھی کبھا مجھے خیال آتا ہے کہ اگر کوئی خیزر کو ہم سے لینے آ گیا تو میں کیا کروں گی اگر بھلے بھٹ کے اس کے وارثوں کو اس کی یاد آئی تو میں باقی کی زندگی کیسے بتاؤں گی کیونکہ خزر جو پانچ چھ ماہ کی عمر میں میرے پاس یوں آیا تھا اس ننے منے خوبصورت بچے کو پالنے میں ہی باقی کی زندگی گزرنے کا مجھے علم نہ ہوا تھا اس کے کلکاریاں اور اس کے پہلے قدموں کی آہٹ آج بھی میں آنکھیں بند کیے بھی نہ ہی سن سکتی تھی اس نے میری باہوں میں ہمکنا سیکھا تھا مجھ سے اور فسی سے ہی اس نے چھوٹے چھوٹے الفاظ کہنے سیکھے تھے مجھے وہ ماما تو فسی کو بابا کہتا تھا آج میرا خزر جب جوان ہو چکا ہے میں کسی بھی صورت دنیا کی کسی بھی نعمت کے عوض اپنا بیٹا کسی کو نہیں دے سکتی اور میں سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ ہونے والا فروڈ یا دھوکہ دنیا کا سب سے حسین فروڈ ہے یہ دنیا کی سب سے ایک قیمتی چوری ہے کہ جس کا فائدہ چوڑ کو نہیں بلکہ جس کی چوری ہوئی اسے ہی پہنچا کیسے اللہ نے مجھ تک اپنا خوبصورت تحفہ پہنچا دیا خزر کے والدین کون تھے کہاں تھے یہ ہمیں کبھی علم نہ ہو سکا البتہ کانسلرز نے پولیس کے ذریعے اتنی ضرور خبر نکلوا لی کہ شہر میں کیا ملک میں ایسے کئی گینگ کام کر رہے ہیں جو نوزائدہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کے والدین بن کے ادھر ادھر اچھے گھروں یا بڑی دکانوں سے ڈاکوں اور چوریوں میں ان بچوں کو اپنا آلہ کار بناتے ہیں تاکہ دکاندار کا اعتماد جیت سکے آج میرا خزر انجینئرنگ کر رہا ہے اور میں اپنے بیٹے کے سانس کے ساتھ سانس لیتی ہوں ہم تو اب کبھی اس سب سانے کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے فسی اور میں خزر کو کسی صورت ایسا کوئی احساس بھی نہیں ہونے دینا چاہتے کہ وہ ہماری اپنی اولاد نہیں ہے ہاں بعض اوقات جب میں خود تنہا بیٹھی ہوں تو یہ ضرور سوچتی ہوں کہ یہ کیسی چوری تھی دنیا کی سب سے خوبصورت چوری کہ جس میں میرا دنیا کا تھوڑا بہت مال گیا مگر اس کے بدلے مجھے خزر کی صورت دنیا کی سب سے قیمتی شہر اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنے ساتھ پیش آنے والے آج سے بیس سال پہلے کے اس سانحے یا اس حادثے کو دنیا کا سب سے انوکھا دلچسپ مگر سب سے حسین حادثہ کہوں گے مقینہ ایدیں موسیقی